اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے چینل ذہین لوگ میں خوش آمدید کہتے ہیں آج جیس ویڈیو میں ہم آپ کو پرندوں کی ایسی خصوصیات کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ پہلے کبھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو کیا آپ جانتے ہیں تمام پرندے بارش سے بچنے کے لیے پناہ ڈھونڈتے ہیں لیکن اکاب باہت پرندہ ہے جو بارش سے بچنے کے لیے ہمیشہ بادل کے اوپر چلا جاتا ہے جب اکاب ایک پنک کھو دیتا ہے یعنی اس کا ایک سائیڈ کا پنک گر جاتا ہے تو وہ اپنا توازم پر قرار رکھنے کے لیے دوسری سائیڈ کا پنک خود بخود گرا دیتا ہے ہمینگ بارڈ میں کسی بھی پرندے کے مقابلے میں سب سے کم پنک ہوتے ہیں اس لیے ان کا وزن دوسرے پرندوں سے کم ہوتا ہے ہمینگ بارڈ کی ایک تیزیس بات یہ بھی ہے کہ وہ پیچھے کی طرف بھی اٹھ سکتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمینگ بارڈ کی زبان کتنی نمبی ہوتی ہے اس کی زبان اتنی نمبی ہوتی ہے کہ اگر یہ استعمال نہ کرے تو اپنی زبان کو وہ کھوپڑی اور اپنی آنکھوں کے گرد کھوما کر رکھتا ہے بی ہمینگ بارڈ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے جس کی نمبائی پانچ سینٹی میٹر یعنی دو اینچ ہے سوڑ بلٹ ہمینگ بارڈ واحد پرندہ ہے جس کی چونچ اس کے جسم سے زیادہ نمبی ہوتی ہے قوے انسانی چیروں کو انفرادی طور پر یاد کر سکتے ہیں وہ ہمارے خلاف بھوکس رکھتے ہیں اور اپنے قوے بہن بھائیوں کو بھی نہ پسند دیدگی سکھا سکتے ہیں دوستو اور میں آپ کو ایک دلچسپ قوموں کے بارے میں بات بتاؤں قوموں کو دھمک ہے نہ پسند ہے یہ ایک ان کی چال ہوتی ہے جس کا استعمال کر کے وہ کسی جانوار کو کھانے سے ہٹانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ان کا کھانا چوری کر سکیں لیکن بعد دفعہ وہ مزاق کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں قبوتر انسانی چیروں کو پہچان سکتے ہیں ورڈ وار ون میں ایک قبوتر نے اپنی ٹانگ اور آنکھ ہونے کے بعد اپنی پروال چارے رکھ کر ایک سو چورانوے افراد کی جان بچائی اور آخر میں سینے پر گول نہیں لگنے کی وجہ سے مر گیا کیا آپ جانتے ہیں نیکو وار قبوتر ڈاو وارڈ سے قریب رہنے والا آخری رشتہ دار ہے میں آپ کو بتاتی چلوں چڑیوں کے بچے عموماً پردائش کے پندرہ دن بعد اٹھ سکتے ہیں اور جو چڑیاں ہیں وہ 38.5 کلومیٹر بھی گھنڈا کی ربطار سے اٹھتی ہیں وہ بہت دفعہ ان کے سوپیٹ 50 کلومیٹر تک بھی بڑھ جاتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں جب پرندے سوتے ہیں تو وہ شاہوں سے کیوں نہیں گرتے کیونکہ ان کے جو پنجے ہیں وہ شاہوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ نہیں گرتے پرندوں کو نگلنے کے لیے گریوٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ چبا نہیں سکتے لہٰذا اگر آپ کسی پرندے کو سپیس میں لے جائیں گے تو وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا ٹراکو یا لوریس میں سب سے بڑا گریٹ پلو ٹراکو ہے جو 75 سینٹی میٹر نمبہ ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے اسٹریلیا کا کنگ توتا وہ وائد اسٹریلیا کا پرندہ ہے جس کا سر مکمل دور پر سرخ ہوتا ہے ہیٹ بیک نامی ایک میٹر بینڈ ہے جس کا مین گلکار افریقیت ہوتا ہے کیوی پرندہ اندھا ہوتا ہے وہ اپنے شکار کے بھو سنکر شکار کرتا ہے جب وہ اڑتا ہے تو اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی اس سے ایک بقاعدہ تجربے کے ذریعے چیک بھی کیا گیا اسے ایک ایسے کمرے میں لے جا کے اڑایا گیا جہاں پہ ایک سے زائدہ مایکرو فون تھے لیکن اس وقت بھی اس کی پرواز کا کوئی شور نہیں تھا فائل گریسٹ پرطانیہ کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے کیا آپ جانتے ہیں اس کا وزن کتنا ہے ہاں دوستو اس کا وزن صرف ایک چائے کے چمچی چینی کے برابر ہے شماہ اینگا پرندہ اتنا چھوٹا ہے جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی کپاس کی چھوٹی سی گیند ہے دوستو فریگیٹ برڈ اڑتے وقت سو شکتا ہے ساندانوں کے مطابق یہ پرندے اکثر اپنے دماغیں صرف ایک روپ کے ساتھ سوتے ہیں دوسری طرف جھاکتے رہتے ہیں کچھ پرندوں کے قسمیں اتنی ذہین ہوتی ہیں کہ وہ ازار بنا سکتے ہیں اور ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا اور آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی